احمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاظ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خجب الاکترام حفظکو عزیز ساتھیو آج کی نشست کا موضوع ہے اعمال میں جمال اور خوبصورتی کیسے پیدا ہوتی اعمال میں جمال اور خوبصورتی معذر سامین کرام اللہ جلد جلالہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے ان کے ذریعے سے جو ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے اس دین میں اول تو ساری کے سارے اعمال عجر و سواب تعلیمات ارشادات احکامات سارے کے سارے میں خوبصورتی اور جمال ہی جمال ایک خوبصورت دین ہے خوبصورت تعلیمات ہیں خوبصورت ہدایات ہیں اس میں جمال ہی جمال ہے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے لیکن اعمال کے کرنے میں اللہ جلد جلالہم نے کچھ درجات رکھے سٹیپ ہے عمل جو ہم کریں بات جو ہم کریں اس میں خوبصورتی جمال حسن کیسے پیدا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جلد جلالہم نے ایمان کے ساتھ ایک نیک اعمال کی شرط رکھی ہے اپنے ہاں قربت کی اور درجات حاصل کریں مفرد کی شرط ہے ایمان اور اللہ کی قرب کی درجات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی شرط ہے اعمال صالحہ لہٰذا پورے قرآن میں یہ نماز اور روزے کی طرح جیسے قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم آتا ہے وہی زکاة کا حکم آتا ہے اسی طرح ایک جوڑی ہے اعمال صالحہ کی ایمان کے ساتھ انہ اللہ دین آمنوا وعملوا صالحہ انہ اللہ دین آمنوا وعملوا صالحہ ایمان اور اعمال صالحہ تو پہلا درجہ اعمال میں خودصورتی اور جمال پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں صالحیت ہوئے صلاح و رشد ہوئے نیک اعمال اعملوا صالحات کسے کہتے ہیں یا صالحات کے معنی کیا ہے کہ ہم ایمان کے بعد وہ اعمال کریں جنہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے تو یہ صالحہ یہ اعمال صالحہ کی تعریف کیا ہے صالحہ کسے کہتے ہیں تو مفسرین نے علماء امت نے لکھا ہے اللہ اللہ جللہ جلالہ کی احکامات کو اللہ کے حکم کی مطابق صالحہ دینا اعمال صالحہ پہلا حکم بھی اللہ کا ہے ہدایت بھی اللہ کی ہے تعلیم بھی اللہ کی ہے اور کیا بھی آپ نے ویسے ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ اعمال میں یہ صالحہ کی شد جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتی یہ پہلا درجہ ہے لہذا قرآن مجید میں اللہ جلل جلال بار بار یہ فرماتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا آجر ہے ایمان پہلا درجہ ہے اعمال صالحہ دوسرا درجہ ہے تواصی بالحق تیسرا درجہ ہے تواصی چوتھ درجہ تو اعمال میں جمال کی خوبصورتی کی پہلی شرط پہلا زینہ پہلی سیڑھی پہلا درجہ پہلا اس کیاپ یہ ہے کہ ہمیں اعمال کے ساتھ صالحہ کی توفیق مل جائے خالی عمل نہیں عمل کریں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں اللہ کی حکم کے مطابق کریں اللہ جل 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 کی بتائے ہوئے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے فرمان کے مطابق کریں تو اعمال میں جمال کی مطابق مطابق پھر اعمال صالحہ اعمال اللہ کے احکامات تعلیمات اللہ جل 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 رہو کے مطابق سر انجام دیں اس میں پرائز آگئے اللہ کے احکام آگئے اس میں حلال اور حرام کی تمیز آگئی اس میں پاک اور نا پاک کی تمیز آگئی اس میں جائز اور نا جائز کا تصور آگئی اللہ نے اسے پسند کیا اللہ نے پسند نہیں کیا میں کیوں رک رہا ہوں اللہ نے منع کیا تو حلال اور حرام میں جو ہم تمیز کرتے ہیں پاک اور نا پاک میں تمیز کرتے ہیں ہم جائز اور نا جائز میں تمیز کرتے ہیں یہ آمال صالحہ کی وجہ سے کہ اللہ نے چونکہ منع کیا ہے لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا اس نہیں کرنے کو بھی آمال صالحہ میں اور کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ نے فرما ہے جیسے نماز پڑھنا ایک عمل بہت خونصورت عمل ہے لیکن اس وقت آپ فجر کی نماز شروع کر دیں اور نیت شروع کر دیں کہ ہم دو رکعت نماز تحجر پڑھ رہے ہم فجر پڑھ رہے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ عمل تو بہت اچھا ہے لیکن اللہ نے اس عمل کی جو شرائع اور جو اوقات اور جو طریقہ ایک آر بتایا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے لیکن آپ کا عمل بہت اچھا ہے عمل صالحہ نہیں بن سا اس میں شرط نہیں پائی دوسرا زینہ عمال میں جمال کا یہ ہے کہ عمال صالحہ کے ساتھ ہمارے عمال کو جو ہے اللہ جللہ جلالہ کی طرف سے حسن کا سرٹیفیکٹ دیں اور اچھا کرتی آپ اس میں کیا ہے حسن نیت جتنی بڑھتی جائے گی اخلاص جتنا بڑھتا چلا جائے خوف خدا جتنا بڑھتا چلا جائے گا سنت کا التظام جتنا بڑھتا چلا جائے گا عمال میں حسن آتا چلا اللہ جلل جلال قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں ہمارا مقصود یہ ہے یہ دوسرا درجہ انسان کو جو پیدا کیا ہے حسن نیت اخلاص سنت کا التظام کرتے وقت خوف خدا مقام الہی ہمارے ساجی فرمایا کرتے تھے خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی خوف ناک چیز ہے تو محبت کا مرکز ہے اصل یہ ہے جو سورہ رحمان میں اللہ جلل جلال او فرماتے اپنے رب کو پچان کر اللہ کے مقام کا ڈر ہے کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا میں کس محبت کرنے والے کی نافرمانی کر رہا میں کس خالق مالک جو ودود ہے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے جو ہمیرے گناہوں کو بخشنے والا ہے جو سطار عیوب ہے غفار الزنوب ہے فعال لما یرید ہے ودود ہے بہت محبت کرنے والا ہے رحمان اور رحیم ہے اس کے مقام کی عظمت دل میں بیٹھ جائے یہی خوشیت اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یہ اعمال میں جو خوف ہے خشیت ہے سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں جس کے عامال میں یہ صفت پیدا ہو گئی کہ عمل کرتے وقت اللہ کا مقام سامنے ہے بس اس سے وہ ڈر گیا گناہ کرتے وقت بھی مقام رب سامنے ہے اور نیکی کرتے وقت بھی مقام رب سامنے ہے وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا اور نفس کو اس کی خواہشات نفسانی سے رکنا اسے نصیب ہو گیا ہے جنت تک جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو دوسرا درجہ اعمال میں جمال اور خوبصورتی کا یہ ہے کہ ہمیں حسن عمل کی توفیق مل جائے اللہ قرماتے اللہ خلق الموت ہم نے موت و حیات کی سلسلے کو اس لیے بنایا ہے تمہیں کون حسن عمل لے کے آتا ہے حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنت کے التزام کے ساتھ اللہ جلل جلال کی مقام کی عظمت کے ساتھ اللہ کا مقام دل میں یہ حسن عمل ہے امار ساتھ رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے دیکھئے کہ اللہ جلل جلال نے کسرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے کسرت عمل اگرچہ بعض مقامات پہ مقصود ہے اذکر اللہ ذکرا کسیرا لیکن مدار جو ہے قربت اور خضیلت کا وہ کسرت عمل پہ نہیں ہے وہ نے فرمایا اللہ کو سب سے پسند دیدہ انسان کے عمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن دائم ادو مہا اس میں اس کو دوام ہو و ان قل اگرچہ وہ عمل تعداد میں گنتی میں وہ تھوڑے بزا ہے لیکن اس نے عمل اور دوام اس نے عمل کر کہ شرائط میں سے سورہ کہوں میں اللہ جل اللہ فرماتے ہیں لوگو زمین پر ہم نے جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ زمین کی زینت یہ بھی تمہارا انتہان ہے یہ رنگ و نور یہ تمہارا انتہان ہے یہ تعمیر و ترقی تمہارا انتہان ہے یہ زیب و زینت عرائش زبائش تمہارا انتہان ہے مَا عَلَى الْأَرْضِ زینت اللہ انتہان کیا ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَن عَمَلًا ہمیں خسن عمل کی توفیق میں جائے عمال صالحہ پہلا زینہ ہے اور خسن عمل دوسرا زینہ خسن عمل میں ہے اخلاص خسن عمل میں ہے سنت کا التزام خسن عمل میں ہے عظمت الہی عمل کرتے وقت گناہ سے رکنا بھی ایک عمل ہے اور اس عمل کے رکتے وقت بھی اللہ کی ذات سامن میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے خواف مقام ربی جنت آگے چل کے فرمائے اس کے علاوہ دو اور جنت ہیں چار جنت وں کا مالک اعمال میں خوبصورتی کا حسن کا تیسرا زینہ ہے کہ ہمارے زندگی کے جو تین چار بڑے بڑے مرحلے ہیں جس میں ہمیں بہت سارا امتحان آتا ہے جو اگرچہ بہت مشکل ہیں اس میں ہمارے لئے جمال پیدا ہو جائے اعمال اعمال صالح آمن وعمل الصالحات یہ خوبصورتی کا پہلا زینہ حسن عمل یہ دوسرا زینہ اور اعمال میں جہاں ہم بہت انتہام سے گزر رہے ہوں وہاں ہمارے لئے اللہ جلل جلال نے اعمال میں جمال کی شرط لگا دے جمال اعمال میں چند شرائط ہیں چند چیزوں کو اختیار کرنا ہے چند چیزوں کو ترک کرنا ہے اور اس میں جمال پیدا کرنا اور مزید خوبصورتی پیدا کرنا تو چار عمل ایسے ہیں جسے قرآن نے نوٹ کروایا ہے وہ چار مرحل زندگی میں بہت مشکل ہوتے اور ان مرحلوں کو ان گھاٹیوں کو تیہ کرتے وقت آپ کے عمال میں جمال آ گیا تو آپ اللہ جل جل کے قرب تک چلے گئے اللہ کے فضائل سے اور اللہ جل 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 قرب سے اور عجر و سواب سے آپ کو کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی بڑے بڑے چار ہوتے نمبر ایک زندگی میں ایک بڑا مرحلہ ہے مسائب اور صبر کرتے ورخ صبر کی کیفیت میں جمال پیدا کرنا صبر کیا ہے پچھلی مجلس میں اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تو صبر یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو روک لیا اللہ کی اطاعت پہ لے آئے اللہ کے بعدوں اور اللہ جلدہ جلال ہو کے فیصلوں پہ یقین آ گیا آپ نے رحمت الہی کا ویٹ اور انتظار کیا یہ سارے معانی پہ بات ہو چکی تو صبر میں جمال کیسے آئے گا مسئیبت پر آپ نے صبر کیا تو جمال کیسے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علی نے شرائط بتائی قرآن تو اللہ جلدہ جلال ہو نے اس میں ہمارے سامنے مثال رکھی ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ وآلہ کی انتہان اور ان کے کمال صبر کو اللہ جلدہ جلال ہو نے جمال صبر سے تعبیر کیا اور صفحہ چار سو انہتر سورہ یوسف میں اللہ جلدہ جلال ہو فرماتے ہیں جیسے ہی ان کے سامنے ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے آکھے کہا کہ یوسف کو ویڈیا کھا گئے بظاہر حالات کچھ اور تھے ان کی باتیں کچھ اور تھی بظاہر ان کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھے اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ علیہ قمیسی بی دمین جوٹا خون بل سولت لکم انفسکم امر تم ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہو صاف لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا خود صافتہ ہے یہ منگڑ سولت لکم انفسکم یہ تم نے خود سے ایک بات بنا لی ہے گھڑ لی ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے میرے سبر کا دور شروع ہو چکا ہے میں انتہان اور ابتلاع میں گھرا جا چکا لہذا فورا فار رہی فا میں اس سارے معاملے کے جواب میں میں اس سارے دکھ اور غم کے جواب میں میں فصبر جمی میں ایسا سبر کرتا ہوں جس سبر میں جمال ہی جمال کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ کے سبر میں جمال آگئے ساری شرائط پوری ہوگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو سورہ معارض ہے انتیس میں پارہ میں اسی سبر کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم صفحہ نمبر گیارہ سو انتیس ڈبل ون تو نائن سورہ المہارج آیت نمبر پانچ صفحہ نمبر گیارہ سو انتیس کی آخری لائن اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم یہ کافر جتنا آپ کو آزماتے ہیں ستاتے ہیں انکار کرتے ہیں آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں دین کے فَصْبِد صَبْرًا جَمِيلًا آپ صبر کیجئے اور اپنے صبر میں جمال پیدا کیجئے فَصْبِد صَبْرًا جَمِيلًا مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر جمیل کیسے کہتے ہیں صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں تین باتیں موجود پہلی چیز صبر کرتے وقت اللہ جلال لوگ سے شکوا شکایت آہو فغان یہ زبان پر جس صبر کرتے کرتے زبان پر شکوا آ گیا یہ خلاف صبر ہے صبر میں جمال ختم ہو گیا جہاں شکایت آ گئی وہاں جمال ختم ہو گیا جہاں آہو فغان زبان سے نکلی وہاں جمال ختم ہو گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انما صبر عند الصدمة اولا صبر یہ ہے کہ صدمے کی ابتدا میں اذا اصابت ہو مصیبہ جبی اذا کے معنی جبی مصیبت پہنچی ہے تبی کہا انہا لیلہ و انہا الی یہ صبر میں جمال تو شکوا اور شکایت اور آہو فغان آہو دوسری بات صبر جمیل میں دوسری شرط یہ ہے کہ اس مصیبت کا سرعام تذکرہ نہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تصوف کی اسطلاع میں ہمارے صوفیاء اکرام نے اپنے پر بیٹنے والی کسی بھی مصیبت پریشانی تکلیف بیماری غم اس کے اظہار کو برا جانا اللہ نے جس حال پہ رکھیں ہم اسی حال پہ رازی ہم کیوں کہیں کہ کیا حال ہے الحمدللہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے بیماری میں بھی الحمدللہ تمدستی میں بھی الحمدللہ کیوں الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ میں جس حال میں ہوں اس حال میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اور صوفیاء کہتے ہیں ہمارے جتنے برے صغیر میں بل خصوص گزرے وہ اظہار مسئبت کو برا سمجھتے تھے خلاف سبر سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حکایت حال شکایت ذو جلال حکایت حال شکایت ذو جلال آپ کیسے وہ میں مار گیا لوٹ گیا یہ ہو گیا وہ ہو رہیں گے یہ اللہ کی شکایت آپ شکوا کر رہے تو صبر میں جمال صبر جمیل کی دوسری شرط یہ ہے کہ مسئبت کا تذکرہ سر آم اور صبر جمیل کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس صبر کرتے وقت اللہ جلال کے وعدوں اور فیصلوں پر یقین اور رجوع اللہ میں سر مو کمی نہ اگر صبر کر لیا اللہ کے وعدوں کو ایمان لیا ہے لیکن اللہ کی طرف قدم بڑھنے میں وہ والی کیفیت جو پہلے تھی وہ نہ رہی رجوع اللہ میں کمی ہے اللہ کے فیصلوں پر رضا میں کمی ہے یقین میں کمی ہے اعمال میں سستی آگئی ذہن میں انتشار آگیا تو یہ بھی صبر جمیل کے خلاف تو صبر جمیل کی تین شرط علامہ نے لکھ کی ہیں پہلی شرط شکوہ شکایت آہو فغان یہ زبان پر نہ ہو اور سرعان اس کا تذکرہ نہ ہو اور اللہ جل جلال کی یقین پر اللہ کی طرف رجوع پر کمی نکھ یہ وہ مقام ہے جو اللہ اپنے خاص بندگان کو عطا کرماتے سبر بھی ہے یعنی مسیبت مسیبت میں سبر سبر میں جمال پریشانی پریشانی میں سبر اور سبر میں جمال نقصان اور خسارہ ہے لیکن اس کے باوجود اس پر سبر اور سبر میں کس درجے کا سبر سبر ایسا سبر جس میں جمال ہی سیدنا حضرت یعقوب علیہ سلام کے اسی سبر کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یوسف کے نہ ملنے کی گمشد کی اطلاع ملی تو یعقوب نے فوراں کیا کہا فصبر جمعی یوسف نہیں مل رہے ایک سال گزر گیا پانچ گزر گئے دس گزر گئے پندرہ گزر گئے بیس گزر گئے تیس گزر گئے چالیس گزر گئے اور دوسرے بیٹے تلاش کے لیے جا رہے ہیں اور گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے قہت ہے بیٹے گئے ہے وہ واپس نہیں آ رہے مصر سے ایسی کیفیت ایک بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں تو دوسرا بیٹا بھی نہیں آ رہا تیسرا شرم و حیات کی وجہ سے واپس رکھ گیا کہ میں جا کے باپ کو کیا جواب دوں گا اور گھر میں کیفیت یہ ہے کہ کھانے کے لیے غلہ موجود نہیں قہت ہے غربت ہے انتہان ہے غم ہے دکھ ہے اور اس دکھ کو جیلتے ہوئے چالیس سال مسلسل اور دکھ اندر اندر گھلا رہا ہے اور آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں جو کہ صبر کے خلاف نہیں رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اپنے بیٹے کی قدائش پہ اور صحابہ پریشان ہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہہ رسول اللہ کیا اللہ کے رسول رسول بھی رویا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما بلکل انما یہ رحمت یہ آنکھوں میں آنسوں آ جانا تو اللہ کی رحمت ہے رونا تو غلاف سبر نہیں ہے آنکھوں کا نم ہو جانا خلاف سبر نہیں ہے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں انہ بکرات کہ یا ابراہیم لما حزونون اپنے بیٹے کی وفات پر اے ابراہیم تیرے کرات میں ہم بہت غمگین دل میں حزن ہے آنکھیں برس رہی ہیں لیکن میں اپنی زبان سے وہی کہتا ہوں جس سے اللہ راجی یہ خلاف سبر نہیں اور یہی غم یاقوب علیہ السلام کو اندر اندر گھلا رہا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئے بنائی چلی گئی لیکن سبر اتنا ہے کہ یاقوب علیہ السلام کو چالیس سال باب بھی اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بیٹے یوسف تو پہلے ملنے رہے تھے بنیامین کو عزیز مصر نے گھیر لیا ہے اور آپ کے تیسرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنا کرنے سے بچنے کے لیے وہ بھی جانے سے انکار کر رہا ہے تو یہ سفر چار سو چیاسی میں ایسی سورہ یوسف کی آیت نمبر تر ایٹی تری میں چالیس سال بعد بھی یاقوب علیہ السلام شکوا شکایت آہو خوان اور کوئی تذکرہ کرنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں آج بھی وہی جملہ چالیس سال بعد بھی اسی مقام اور اسی سبر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل میں آج بھی سبر میں جمال کو نہیں چھوڑ رہا اور ایسا سبر کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے بہترین سبر ہے حسن جمال والا سبر ہے خوبصورت سبر ہے فصبر جمیل چاریس سال بعد بھی اسی مقام پر کڑے اس سے اندازہ لگا یہ کہ ان کا اللہ جل جل کی ذات عالی پر یقین کتنا ہے رجوع کتنا ہے چاریس سال بعد بھی اس مقام سبر میں فرق نہیں آیا یہ اللہ کے خاص بندگان ہیں ان کی ان کیفیات میں فرق نہیں آیا زمان مقام بدل جائیں احوال بدل جائیں لیکن کیفیات میں فرق نہیں آتا تو ایک مقام زندگی میں یہ ہوتا میں اس کے چار زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں جن سے گزرنا بہت مشکل ایک ہے یہی صبر کرنا مسائب پر تکالیف پر خساروں پر امواد پر خوف پر دیروزگاری پر احوال پر صبر کرنا بہت مشکل لہذا اللہ جلل جلال فرماتے ہیں جس نے صبر میں جمال کی کیفیت حاصل کر لیا اس کا صبر صبر جمیل ہو گیا اس نے اللہ جلل جلال کی قربتوں کو پا لیا اللہ کے وادوں کو پا لیا یہ سب سے بہترین عمل فصبر جمیل تو زندگی میں ایک یہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں جمال پیدا کرنا اس عمل میں بہت مشکل ہے اللہ جل جلال کی امتحان اور ازمائش سے ہم پناہ مانتے ہیں اس وقت سے ربنا لا تحملنا ما لا تقتلنا بھی وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا لا تحمل علینا عصرن کما حملتہ على الذین من قبلنا لَا تُعَخِدْنَا اِنَّ سِينَا اَوْ اَخْتَعْنَا لیکن زندگی میں اگر اگر کوئی مرحلہ ایسا آ جائے تو اللہ جل جلال سے صبر مانتے ہیں اور صبر ایسا کہ صبر میں جمال ہی جمال یہ تینوں شرطیں صبر جمیل کی ہمارے صبر میں ہوں تاکہ ہمارا صبر جمال دوسرا زندگی میں موقع آتا ہے جب کسی کے رویوں سے آپ بددل ہو کر کسی کو اغنور کرنا چاہتے اعراض کرنا چاہتے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں اور ادھر دین بھی آپ کے سامنے رشتہ داریاں بھی آپ کے سامنے آپ کا منصف اور آپ کا فریضہ بھی آپ کے سامنے ہے تعلق رکھنے میں مشکل پیش آرہی اور تعلق توڑنے میں اس سے بھی زیادہ مشکل پیش آرہی تو دین ایک حکم دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں کنارہ کشی کریں اغنور کریں معاملات کو طول نہ اغنور کرنے کو اعراض کرنے کو پہلو تہی کرنے کو قرآن کی اسطلاح میں کہتے ہیں اصفح جسے قرآن کہتا ہے معاف کرنا سیکھو بہت سارے باتوں میں معاف کر دیا اور بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے جن کو آپ ایسے سردردی لے لیتے وہ یوں بھی حل ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو اغنور کرنا سیکھو بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان کا حل اغنور کرنے کہ سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن جتنا آپ اس پہ سوچتے جائیں گے بہت کرتے جائیں گے وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی بڑا ہوتا چلا جائے اس کا حل یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں یہی احکام آتے رہے اے اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ابھی وقت نہیں آتا سورہ بکران آپ درگلر کیجئے اغنور کیجئے وہ گالی دے رہے ہیں پتھر پتھا رہے ہیں جادو کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اغنور کرتے ہیں تو زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے اگرچہ بہت مشکل ہے کہ سبر پر قائم بھی رہنا ہے فریضہ بھی ادا کرنا ہے تعلق بھی باقی رکھنا ہے اور اس میں جمال یہ ہے کہ آپ اس اصفح کی جو کیفیت ہے اس میں جمال لیں اللہ جلل جلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحجر پارہ نمبر چودہ اور آیت نمبر پچاسی ہمارے سامنے جو قرآن مجید ہیں اس میں پانچ سو تیس صفحہ ہے اس میں اللہ جلل جلال اشارت فرماتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر پچاسی میں کفار سے جب آپ کا سامنہ ہے وہ عقائد کرتے ہیں اللہ ایک ہے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو ان بستیوں میں سردار کوئی نہیں ملے تھا آپ یتین بیاسرہ ہی ملے تھے آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اللہ کا سامنہ کرنا ہے باس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ سلم یقین کیجئے کہ قیامت کی گھڑی آئے گی اے پیغمبر کفار کا جتنے طرز عمل ہے اس کے جواب میں بہت مشکل ہے آپ ان سے اعراض کریں پہلو تہی کریں اگنور کریں لیکن آپ کے اعراض میں آپ کے صفح میں آپ کے اگنور کرنے میں صفت ہوئی ہو جو صبر میں کیا جمیل اس میں جمال اب صفح جمیل کیا ہوتا ہے صفح جمیل کی بھی تین درجات اور تین شرائط علماء لگے صفح جمیل وہ ہوتا ہے نمبر ایک جس میں کنارہ کشی بغرز حق ہو اس میں ذاتی انا کنارہ کشی بغرز حق ہے یہ نہیں کہ فلا موقع پر اس نے چونکہ مجھے اگنور کیا تھا تو میں بھی بدلے میں اگنور کروں اس نے مجھے دیکھ کے پہلو تحی کی تھی تو میں بھی پہلو تحی کروں کنارہ کشی بغرز حق وہ بغرز دین ہے بغرز اصلاح ہے بغرز اخلاق ہے بغرز اس کے ہے بہتری کے لئے اعراض کر رہے کوئی انتقامی کاروائی کے لئے نہیں کر دوسری شرط جو ہے اگنور کرنے میں یہ ہے کہ اصفح الجمیل میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے بداخلاقی کا مظاہرہ نہ دیا جائے اگنور کرنے میں بھی کوئی جملہ بازی نہ ہو کوئی دل دخانہ نہ اس میں ہمارے ساری فرماتے اگنور کرنے میں تو زبان کا دخل ہونا ہی نہیں چاہے زبان کا کام ہی نہیں ہے اگنور کرنے وہ تو آپ کے مزاج کا حصہ ہے وہ آپ کا رویہ ہے اور جہاں زبان استعمال ہوگی تو پھر آپ اس کو روک نہیں پائیں کہ اگنور کرنے میں اگر کوئی مقام ایسا آ گیا کہ انسانی ہمدردی کے تقاضوں میں آپ نے کہیں سمجھا کہ وہ انسان جس سے ہم نے کنارہ کشی کی ہے اور آپ نے اخلاق کا دامن بھی نہیں چھوڑا کوئی وقت ایسا آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلا دیجی یعنی رحمت کا معافت کا انسانی ہمدردی کا رویہ نہیں چھوڑنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفح الجمیل کو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی کفار مکہ کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑی ان کی اصلاح کی فکر کرنا نہیں چھوڑی ان کو ان کی ہدایت کے لیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری رہی اور صیرت کے جو ہے وہ عوراب گواہ ہیں بعض موقع ایسے بھی آئے ہیں کہ مکہ والوں پر کہت آگئے اور جان لیوہ کہت آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے اعراض کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں اور کیفیت ایسی ہے کہ ان سے آنا جانا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر انسانی ہمدردی کے طور پر مکہ والوں کو قہد سے بچانے کے لیے غلہ مدینہ سے مکہ روانہ کیا کہ تم بکھے نہیں مارو تمہارے بڑوں کو ضرورت ہے تمہاری خواتین کو ضرورت ہے تمہارے بچوں کو ضرورت اور صیرت بتاتی ہے اس کے مختلف اقوال ہیں یہ غلہ خوراق اور راشن کا بہت بڑا زخیرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اہل مدینہ سے مخیر صحابہ کرام سے جمع کر کے مکہ والوں کے یہ بھیجا ان سے جن سے اصفل جمیل ان سے جن سے اعراض ہے انسانی اندرد دعا دعا رحمت جو ہے ان کے لئے جاری ہے ان کی اصلاح کی فکر وہ بھی جاری تو یہ عامال میں کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہے بہت مشکل اعراض بھی ہے پہلو تہی بھی ہے اب نور بھی کر رہے ہیں لیکن کنارہ کشی بغرز حق ہے اور یہ اگنور کرنا یہ اخلاق کے ساتھ ہے اور اگنور کرنا اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی فکر اور ان کے لئے دعا یہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑے یہ زندگی میں اگنور کرنا اور اس پائے کا اگنور کرنا جسے قرآن کہتا ہے اگرچہ مشکل ہے لیکن اللہ کے خاص بندے اسے بھی حاصل کر لیتے اعمال میں جمال کا تیسرا وہ موقع جو بہت مشکل ہے اسے وہ ہے کسی سے توٹن قطع تعلق ایک ہے اگنور کیا آپ نے آپ نے اراز کیا در گزر کیا جانے کیا اور ایک موقع ایسا آگیا ہے کہ اسے تعلق رکھنا انتہائی آپ کے لئے مذر تو تعلق کو باقی نہ رکھنا ہی بعض موقعوں پر بقا بطر اس میں دین کی بھی بقا ہے اس میں عصداری باقی رہتی ہے اور تعلق رکھیں تو اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے دین کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے اسے کہتے ہیں قطط علقی عموما قطط علقی حرام یاد رکھی رسول اللہ نے فرما چھوٹی باتوں پر مسلمان بھائی کو چاہیئے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطط علقی نہ کرے تین دن کے بعد جس نے قطط علقی رکھی مر گیا اس حال میں جہنم میں جائے گا سزا پائے گا برا کیا اس نے لیکن بعض موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ دینی رویہ ایسے ہوتے ہیں ان کا اخلاقی رویہ ایسا ہوتا ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قطط علقی ہی بہتر ہے تو ایسی قطط علقی شرائط کے ساتھ جائز ہے نبی کریم نے کفار کے ساتھ اور بعض مواقع پر اصلاح کی نیت سے نبی کریم نے اپنے صحابہ سے جہاں تک کے ازواج متحرات سے بھی تین دن سے زیادہ نہیں تین ماہ کے قریب نبی کریم نے قطع تعلقی اختیار پر پائی کوئی کی ایک بیوی دوسرے کو کہن دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اصلاح کی نیت سے تقریبا تین مہینے اپنی زوجہ محترمہ کو نہیں گل یہاں تک یہ یتین ہو گیا جو بات میں ان میں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ صفت ان میں پیدا ہو حدیث شریف گوائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے منع کیا کہ آپ دوسری زوجہ کو یوں متنز کرتی ہیں یہ آپ چھوڑ دیں اور اصلاح کے لئے نبی کریم نے حجر رہا دھائی تین مہینے کا حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم نے ایک مہینہ اس سے اگلا بحق اصلاح بغرز اصلاح تو کفار کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں قطع تعلقی ہوتی تو اس قطع تعلقی کو اختیار کرنا شرائط کے ساتھ بہت مشکل ہوتی اس کو قرآن کی اسطلاح میں کہتے ہیں حج چھوڑ دینا کسی سے قطع تعلقی اختیار کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایک موقع آیا کہ صفح جمیل اختیار کیا اعراض جمیل غنور اور ایک موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ حج اختیار کریں پیغام پہنچ چکا دعوت پہنچ چکی اللہ جلل سورہ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ سب بیالیس اس کی دوسری لائن ہے ڈبل ون فور ٹو سورہ المزمل کی آیت نمبر دس وَصْبِق عَلَى مَا يَكُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جمع آپ کفار کی باتوں پر سبر کیجئے جو اعتراض کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں آپ کی دعوت کو مسترد کر رہے ہیں اب صفحہ جمیل سے اگلی کیفیت اگلا آپ بلکل قطع تعلقی نہیں بلائیں سامنا نہ کیجئے اور ان سے حجر اختیار کیجئے لیکن آپ کے اس حجر میں بھی جمع وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جمیل یہ قطع تعلقی قطع تعلقی کے لیے تو نہ کسی دلیلی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی جس کو چھوڑنا ہے تو ہم کہتے ہیں بس چھوڑی دینا اور چھوڑ دینے میں ہم جو مرضی کریں جب یہ تیپ آیا کہ ہم نے قطع تعلقی کرنی ہے تو جیسے مرضی اختیار تعلقی تو قطع تعلقی ہے اللہ جلل جلال نے فرمایا یہی مشکل ترین کام کہ قطع تعلقی میں حجر یہ ہے کہ وہ قطع تعلقی اختیار کرتے وقت دل میں بغض حسد اور انتقام یہ بھی دین کی غرصے یہ بھی اصلاح کی غرصے کسی بغض کا نتیجہ نہیں ہے کسی عناد کا نتیجہ نہیں ہے کسی جذبے کا نتیجہ نہیں ہے کسی جوش اور انتقام کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ اسے قطع تعلقی محض غصے کی وجہ سے کر رہے محض اس وجہ سے کہ کوئی بغض پا رہے محض اس وجہ سے کہ کوئی عناد دل میں محض اس وجہ سے کہ آپ اپنے برطاؤ اور اپنے مزاج سے مغلوب ہیں تو قطع تعلقی ہو رہی ہے اس کی وجہ معقول وجہ دین وجہ اصلاح وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اس بات کے بڑھنے کا ستشہ آپ کی نیت میں بوز عناد جوش جذبہ انتقام غصہ یہ چیزیں نہیں اور اس حجر جمیل کی دوسری شرط یہ ہے کہ زبان سے گالی گلوچ بددعا تان تنز کی گنجائش نہیں چھوڑنے وقت کہ چھوڑ کے جائے رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جائے رہے ہیں چار گلنہ سنائے لگ لوگ تو چھوڑی رہا ہے کہتے ہیں جو فلان نے ایسا کیا تو جواب میں کیا کیا چھوڑ کے تو آنا ہی سی میں چار گلنہ دن سنائے کہ یہ یاد رکھے اس کے کلیجے میں آگ لگا کے نشتر کوئی تیر چلا کے آئے دین کہتا ہے کہ آپ کا حجر تو ہے لیکن آپ کے حجر میں جمع یہ حجر جمیل نہیں آپ لانتیں برسا کے آئے تان کر دے کے آئے تنز کر کے آئے اور گالم گلوج یا تبرہ بازی یا اس پر چند باتیں یہ معلوم ہوتا ہے کہنے والے کو کہ اس پر جو میں الزامات لگا رہا ہوں وہ اس کی ذات میں ہے نہیں نہیں ہمارے ہاں پنجابی میں یہ ہے کہ میں نے پتہ بندہ اعداد نہیں لیکن میں ہمیں گندیاں کر کے آئے بتا یہ کہ محول آس پاس کے لوگوں کو اس سے متنفر کرنا کہ میں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں چلا اس کو بھی میں تھوڑا سا رگڑا لگ اللہ جل جل فرماتے بہت مشکل قطط علکی میں حجر جمیل اختیار کرتے وقت گالم گلوج بدعا تان تنز کوئی اس پر الزام تراشی یہ شرح ممنوع ہے آپ کے اس عمل میں خوبصورت دین ہے اب دیکھئے دین میں عمل دین طریقہ بتا رہا ہے قطع تعلقی کا لیکن اس قطع تعلقی میں آپ جمال کیسے پیدا کر سکتے ہیں دین نے یہ شرح بتائی حجر جمیل کی دوسری شرح یہ کہ گالم گلوج لان تان تنقید کوئی الزام تراشی بے جابا اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی فریضے پر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں کسی عہدے پر بیٹھے ہیں تو اس کے خلاف استعمال گا اگر آپ کل آپ کسی ایسی سیٹ پر ہیں پولیس کے عہدے پر ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جس قطع تعلقی پھر اس کی خیر پرچے کٹا دو یہ کر دو وہ کر دو کوئی انتقامی کروئے اور اس کے مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے پرائز منصبی سے خیانت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجر جمیل کا حکم آیا تو حضور منصب رسالت پر اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے چونکہ حجر جمیل کا حکم ہے لہذا میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے تم اس مجلس سے اٹھ جاؤ تاکہ میں باقیوں کو دین کی دعوت دین کی دعوت کا سلسلہ ان کو بھی جاری گا کیونکہ آپ اس منصب پر پیغام ان کو بھی پہنچتا رہے آیات ان تک بھی آتی رہے پیغام ان تک بھی آتے رہے لہذا حجر جمیل کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ حجر جمیل یعنی قطع تعلقی میں اپنے اہدے سے خیان اکنے آپ کسی ایسی سیٹ پر ہیں کہ سروس مہیا کرتے گورنمنٹ ملازم ہیں یا کسی اہدے پر ہیں اور آپ کے پاس ایسے شخص کا کام ہے جسے قطع تعلقی ہے اور آپ کا منصب کہتا ہے کہ اس کا کام کرنا ہے تو کرنا اچھے طریقے سے کرنا اپنے اہدے کا غلط استعمال اختیار یا اختیار کا غلط استعمال یہ اپنے فریضہ منصبی سے خیانت کے اور آپ کار نبوت کو جاری رکھیں یہ مشکل کم قطع تعلقی یہ تین یعنی صبر جمیل صفح جمیل اور حجر جمیل کے بعد چوتھا موقع زندگی میں آسا آتا ہے کہ آپ کا گھر بس نہیں سکا بی بی سے علیدگی رو تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں دونوں دانسے خریق مخالف سے جتنا برا ہو سکتا ہو وہ اتنا برا کریں حق کیونکہ رشتہ باقی نہیں رہا کیونکہ تعلق باقی نہیں رہا کیونکہ اب یہ شہد نہیں رہا وہ بیوی نہیں رہی جدائی بلکل قریب ہے جدائی ہو رہی ہے جدائی ختمی اور یقینی ہے یا جدائی تعلق جتنا خراب کر کے اختیار کیا جائے یہ قطع تعلقی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ کو کبھی اگر ایسا موقع ملے اور کسی بیوی سے جدائی اختیار کرنی ہے تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کے اس عمل میں بھی تو اپنی بیوی کو ہوا میں معلق مت چھوڑ بیٹھ کے تیہ کرو اور تم اگر یہ محسوس کرو کہ جدہ ہونے میں بہتری ہے تو بڑے آرام سے جدہ ہو دو ایک دوسرے کے حقوق معاف کر دو یہ تقوی کے قریب اس سے آگے بڑھ کر کہا اس تعلق کو توڑتے وقت آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا مہربانی کرنا معاف کر دینا حقوق چھوڑ دینا یہ نہ بھول یہ بڑے لوگوں کا کام یہ باخلاق لوگوں کا کام یہ مومن بنوں کا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ یہ روان کی رخصتی یعنی بیوی سے جو ہے وہ قطع تعلق جسے طلاق کہا جاتا ہے اللہ جلل جلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو فرمایا سورہ احضاب اس کی آیت نمبر اٹھائیس ہے سفحہ ہے آٹھ سو بائیس یہ جنگے میں بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں یہ پاکستان بلخصوص پنجاب کے کلچر میں دو خاندانوں کا جدا ہونا میاں بیوی کا جدا ہونا جو دونوں خاندانوں کے لیے کسی فتنہ سے قیامت سے کم ہونا جتنے معاشرے میں بد اخلاقی ہیں آپ دیکھ لیں ہر بد اخلاقی کو جائز اور روا سمجھ جا وہ قتل کیا ہو وہ مار پٹائی ہو وہ بدمزگی ہو وہ حقوق جو ہے وہ سلب کرنا ہو وہ وعدے وعید وہ جھوٹے الزام وہ جھوٹے پرچے وہ خیانتیں ہر چیز کو اس میں جائز سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو حکم آیا یہ طلاق کو بیوی کو روانہ کرنے کو قرآن کی سلامیں کہتے ہیں سرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے ایک موقع ایسا آیا اے اللہ کے رسول ہمارے خرچ میں اضافہ کر دیجئے بیویوں کا اپنے شوہر سے خرچ کا مطالبہ کرنا یہ شرعا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ ہو یہ ایک الگ موضوع ہے اس کا پسے منظر گیا تھا اور اللہ نے کس بات سے معنی فرمایا کہ خرچ نہیں بڑھانا انہیں آپ عادت ڈالیں کہ اپنے آپ پر اتنا ہی خرچ کریں اگرچہ بات میں بڑھ بھی گیا لیکن وہ خاص مقصد تھا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ہمارا موضوع یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آؤ ہم مل بیٹھتے ہیں اگر تم رہنا نہیں چاہتی میرے ساتھ میرے گھر میں اور تمہیں چاہیے تعمیر ترقی بڑے گھر بڑے دیرے بڑی دولت اور بڑے آؤ امتع کن واسر رح کن سراح جمیل میں تمہیں روانہ کرتا ہوں طلاق دیتا ہوں رخصت کرتا ہوں اور تمہارے رخصت کرنے میں جو سراح ہے جو طلاق ہے جو قطع تعلقی ہے جو تمہیں روانہ کرنا ہے تم دیکھو گے کہ اس میں سراح جمیل ہے تم جمال ہی جمال خوبصورتی کی زندگی میں بہت اہم مسئلہ ہے اس میں اخلاق کے دامن کو تھامنا بہت مشکل ہے علماء نے لکھا ہے کہ سراح جمیل کی بھی تین شرائع کروانہ کرتے وقت زبان سے یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ ہو اور اپنے کلچر کو آپ جانتے ہیں کہ جدا تو ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ تک روگ کے رکھو نہ بسانا ہے نہ بھارے کرنا اسے حق سمجھا جائے گھر بسانا بھی نہیں لانا بھی نہیں حق بھی ادا نہیں کرنے اور طلاق بھی نہیں دینی کہ وہ اس کی زندگی کہیں آزاد اور سوکینہ ہو جائے یا ہاتھ اور سراح جمیل کی دوسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ذمہ جتنے حقوق ہیں وہ پامانا وہ ادا کریں پہلے ایک دوسرے سے جو لین دین وہ ادا کریں جب تک وہ ادا نہ ہو یہ سراح جمیل نہیں ہوگا یہ رخصتی اللہ کے نزدی یہ علیگی اس میں خوبصورتی نہیں اس میں طلاق نہیں ہوتا عموما یہ ہے ایک دوسرے کے حقوق لینا دینا اور جو ہے وہ مالی معاملات اس کو بگاڑ کے ہی طلاق ہوتی ہے تو حقوق پامانا اور تیسری چیز جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اشار فرما اس راہ جمیل کو اختیار کرتے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق اگر یہ تیہ ہے کہ حق مار نہیں دیا دین اس موقع پر دو اگر یہ تیہ کیا ہے کہ روانگی کرنی ہے تو اس شرط کے ساتھ کرنی لوگ لکھواتے ہیں وہ حدود وہ حقوق وہ احکامات وہ جو تیہ ہیں وہ حقوق تیہ اور حدود سے تجاوز یہ زندگی میں چار مواقع سبر جمی صفح جمی حج جمی اور سراحن جمیلہ یہ انسان کی زندگی میں چار ممکنہ ممکنہ مواقع ایسے ہیں جس میں آپ کو اعمال میں جمال کو برقرار رکھنا نہائیت مشکل مشکل نہیں نہائیت مشکل لیکن اللہ جل جلال ہو فرماتے اعمال سالح والا اگر کوئی زینہ چڑھ کے آیا اور اس کے عامل میں حسن نیت ہے وہ حسن عمل رکھتا ہے بندہ مومن ہے اور قرآن پڑھنے والا ہے تو اس کی زندگی میں جب وہ گزرے گا سبر کے پاس سے یا صفح کے پاس سے یا حجر پاس ہے یا زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی موقع آگیا سراح کا تو وہ آپ اس کے عامال میں جمال ہی جمال دے اس کا صبر صبر جمیل ہے اس کا صفح اعراض اگنور کرنا صفح جمیل ہے اور اس کا قطع تعلقی جو ہے وہ حجر جمیل ہے اور زندگی میں علیق جی ہے تو وہ سراح جمیل یہ قرآن مجید کا پیغام ہے اللہ ہم سب کو تمام عامال میں جمال اطاف آخری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک مبارک حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے جمال کے مطلب وہ حدیث کا ایک ٹکڑا اجمیل فی طلب اجمیل کو خوبصورت کر دیجئے میری طلب کو خوبصورت کر دیجئے حدیث جو پوری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے صحابہ کو فرمایا جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام مجھے پہنچایا ہے لوگو کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لیں یاد رکھو کہ تقوی کا دعوان کبھی نہ چھوڑو اللہ سے مانگنے میں خوبصورت اور جمال والا طریقہ اختیار کرو اور اللہ جل جلال کی طرف سے رزق ملنے میں اگر تاخیر ہو رجی ہو تو یہ تاخیر تمہیں اللہ جل جل کی معصیت اور گناہ پہ نہ اُبھار بلکہ اِنَّهُ لَا يُدْرِفُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِ یہ یقین رکھو اللہ کے ہاں سے جو تمہیں ملنا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے سوا نہیں مل سکتا اللہ کی اطاعت